اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لعظا وما کنا لنہتدیا لولانا حدان اللہ لقجات رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین لعلانت اللہ علی عدائی مجمعین من یوم ناحازہ الہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فقران المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شئین احسینہو فی معامل مبین ناری صلوان ازاداران امیر المومنین سورہ یاسین کی اس مقتصر سی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے ہر شئے کا احسا امام مبین میں کر دیا یعنی اپنے بعد جسے صاحب اختیار اس کائنات پہ بنایا ہے وہ منصب امامت ہے اور یہ وہ جلیل القدر منصب ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی اتباع کیے کامیابی کی منزل تک کہ نہیں پہنچ سکتا ہم اور آپ نہیں بلکہ رسول کا ارشاد ہے کہ اے اہلی تم نے آدم سے لے کے عیسیٰ کی مدد پردہ غیب میں رہ کے کی اور ہماری مدد ظاہر ہو کے کی یعنی آپ حضرات سے اس بات کی گزارش کر دی جائے کہ ابھی اس کے بعد ایک مجلس اور ہوگی جو نماز کے بعد ہوگی اور اس کے بعد تابوت برامد ہوگا ابھی جو لڑکے اندر جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی مجلس میں رہیں ابھی عورتیں ماتم کریں گی ابھی ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے تابوت کے اس منظر کو پیش ہونے میں اور نصب و ضب کا خیال لکھیں خدامین امیر المومنین تابوت کے ساتھ ساتھ ایسا مرچھل لے کے رہیں گے کہ جو آپ نے کربلا میں زیارتوں میں دیکھا ہوگا اور وہ جس ظاہر کے سر پہ یا بازو پہ ٹچ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے اب پیچھے ہٹنا چاہیے اور اسے پیچھے ہٹ جانا ہے یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا عمل ہونا چاہیے کہ آپ تابوت کی حرمت کو ویسے ہی برقرار رکھے کہ جیسے اپنے جنازوں میں برقرار رکھتے ہیں محبت سب کو ہے حرم کی زیارت آپ لوگ کرائے ہیں جو نہیں کرائے ہیں وہ ویڈیو کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں حرم میں ایسے خدام لیے رہتے ہیں اور اشارہ اس سے کرتے رہتے ہیں اور لوگ اس کو عمل کرتے ہیں اور حرم کا نظام جو ہے وہ باقیدگی سے زائرین کا چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی یہ انتظام کیا گیا ہے کہ یہ کوئی اور شئے نہیں ہے یہ حرم میں جیسے آپ کو اشارہ کیا جاتا ہے کہ اب آپ کھسک جائیے ویسے ہی آپ اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے کیونکہ آپ کے وجود سے کچھ نہ کچھ دشواری آ رہی ہے اس کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ پیچھے ہٹ جائیں اور تابوت کو اپنے طریقے سے باہر تک جانے دیں اور اگر بوسہ لینا بھی ہے تو آپ ہاتھ مس ہو جائے فوراں باہر آ جائیں تاکہ دوسرے ظاہر کو بھی موقع مل سکے اور تابوت کے سامنے سے کبھی بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے جب بھی بوسہ لے دہینی طرف سے لے بائیں طرف سے لے جیسے کاندھا دینے کا حکم ہے کہ پہلے دہینہ کاندھا دو پھر بائیں کاندھا دو اسی انداز سے آپ بوسہ بھی دیں تو یہ جو پریشانی ہو جاتی ہے ظاہرین کو وہ نہیں ہوگی اور اس کا ثواب آپ کو اتنا ملے گا اس نظم و ذکھ کو برابر رکھنے کا کہ اگر آپ دور سے بھی اشارہ کر دیں گے تو مولا وہی عطا کریں گے جو آپ کو چھونے سے عطا کریں گے کیونکہ اگر کسی مومن کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے سبب سے تو یہ ہمارے لئے گناہ کا سبب قرار پائے گا اور کسی کو اگر ہماری وجہ سے سہولیت پہنچ رہی ہے آرام پہنچ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے آپ کے لئے ثواب کا باعث بنے گا لہٰذا زیارت کریں پورے اتمنان کے ساتھ کریں اور یہ تابوت آج کا نہیں اٹھ رہا ہے ہم تو بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں پہلے اس کے انتظام میں جو حوی قیول جو جن کے جسم میں طاقت ہے اور بارڈی بلڈرز ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ آپس میں ایک چین بنا لیں ایک حلقہ بنا لیں گھیر کے تابوت کو تاکہ جو پیچھے سے رش کی وجہ سے بھیڑ آ رہی ہے اس میں آپ کو آسانی ہو جائے اور اس میں یہ بھی چیک ہو جاتا ہے کہ کون ننگے پیر آ رہا ہے اور کون ننگے پیر نہیں آ رہا ہے اس حلقے میں اسی کو داخل ہونے دیں کہ جو ننگے پیر آ رہا ہے کیونکہ جو لوگ تابوت کندھوں پہ لیے ہوتے ہیں وہ کربلا تک جاتے ہیں مولا انہیں طاقت دیتے ہیں اس بھیڑ میں لیکن ان کے پیر میں نے خود دیکھے ہیں کہ زخمی ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے لہذا تابوت کے قریب جو بھی جائے ننگے پیر جائے اور تابوت کو بوسا دے کے جلد از جلد ہڑ جائے یہاں پہ جگہ کم ہے اس لئے یہ الغار زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن اگر ذرا سا آپ تابوت کو کازمین روٹ پہ اگر جا کے بوسا دے لیں گے تو بھی آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو یہاں بوسا دینے کا ہے لیکن اس کے وجہ سے جو سہولت ملے گی مومنین کو اور جو بے حرمتی ہو جاتی ہے تابوت کی کہ وہ آگے جا رہا ہے اور پھر پیچھے آ رہا ہے اور پھر آگے جا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تابوت جب چلے تو آگے ہی آگے بڑھے آپ پیچھے سے کوشش کریں کہ بوسا دیں دہنے سے بوسا دیں بائیں سے بوسا دیں بوسا دینے کی منادی نہیں ہے یہاں سے تال کٹورے تک کا وقت ہے آپ کے پاس آپ اتمنان سے بوسا دے سکتے ہیں اور بیجا گفتگو نہ کریں تابوت کے پاس کوئی شور غل نہ ہونا چاہیے کہ ہٹ جائیے پیچھے ہٹیے نہیں بلکہ خاموشی سے خدام آپ کو ٹچ کریں گے جس کی وجہ سے زہمت ہو رہی ہوگی تو جب وہ اس تبرک سے ٹچ ہو جائیں یہ بھی تبرک ہے حرم کا یہ مس کر کے دعا کر کے وہ لوگ لے کے چلیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ ہے کہ ہمیں کیوں چھو لیا چھوا اس لیے جا رہا ہے کہ تابوت کی بے حرمتی نہ ہونے پا ہمارے لیے عظمت تابوت کی ہے مولا علی کی ہے اگر ہماری شخصیت کو کچھ ذرا سی ٹھیز پہنچ بھی جاتی ہے تو ہمیں اس وقت صبر کرنا چاہیے ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو خاموشی کے ساتھ قرآن طریقے سے جلوس برامت کیجئے جو پہلے شان تھی میں بھی بچپن سے دیکھ رہا ہوں یہاں سارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بچپن سے زیارت کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی مجمع زیادہ ہے جگہ کم ہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کو اگر آپ ذہن میں رکھ کے بوسا دیں گے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوگی بخدمت امام زمن باوازِ بلند صلاوات اور نوجوان لڑکے جو بھی طاقت رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تابوت کے گھیرہ بنا لیں ایسے ہاتھ پکلتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں آپ کے آگے ہوں گے اور آپ پیٹ سے مجمع کے زور کو روکیں گے اور تابوت تک کے اس زور کو نہیں آنے دیں گے اور دھیرے دھیرے لوگ آپ کی بغل کے نیچے سے نکلیں گے انہیں نہ روکیں نہ ٹوکیں ضرورت بھر اندر جائیں اور ضرورت بھر واپس ہو جائیں کسی کو روکے نہیں کہ تم کیوں آ رہے ہو لیکن ایک بار جو اقدم سے ریلہ آتا ہے اس سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے لہٰذا یہ طریقہ آپ کا پرانا ہے اسے پھر سے یاد رکھئے چونکہ کافی زمانے تابوت نہیں اٹھا اس لئے ہم لوگ بھول گئے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے امام زمانہ علیہ السلام کی تائیس سے ہمیں یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم پھر اسی آزادی کے ساتھ آج اس تابوت کو اٹھا کے لے جائیں گے لیکن ہماری شرعی اخلاقی اور تہذیبی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام مومنین کی سہولت کا سبب بنیں عذیت کا سبب نہ بنیں تابوت کا بوسہ ہم لوگ بھی دیتے ہیں یہاں پہ نہیں ممکن ہوتا ہے تو جب یہ حیدر گنج کی کرولا جو پتن صاحب کی کرولا کہلاتی ہے وہاں سے باقاعدہ کاندھا دینے کا انتظام رہتا ہے دہنا کاندھا جو تابوت کا ہوتا ہے اس میں بدلتے رہتے ہیں لوگ اور کاندھا دیتے رہتے ہیں بوسے کی بات نہیں آپ وہاں سے تال کٹورے تک اتمنان سے کاندھا بھی دے سکتے ہیں اور بوسہ بھی دے سکتے ہیں لہٰذا ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں اور جو آپ کے ساتھی ہوں جو دیر میں آئیں گے ابھی انہیں بھی بتا دیں کہ بھئیہ یہ اعلان ہوا ہے اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتے رہیں گفتگو بلکل نہ کریں اگر کسی کو ٹوکنا ممکن ہو تو ہوں کر دیں بھئیہ کہہ دیں لیکن کوئی فالتو الفاظ زبان سے نہ نکالیں جس کی وجہ سے کسی کو غصہ آئے یا کسی کو تکلیف ہو بس یہی گزارشات کے بعد آپ کے سامنے چند کلمات فضائل مولا کائنات کے اور آج کی شب گریہ کی شب ہے جتنا گریہ کر لیجئے اتنا ہی آپ کی آخرت میں اضافہ ہو جائے گا سہولت کا یہ عشق ازا چاہے امیر المومنین کے سلسلے میں ہوں یا چاردہ معصومین کی کسی بھی فرد کے ہوں کربلا والوں کے شہید کے ذکر ہو رہا ہو اگر آپ کی آنکھ مکھی کے پر کے برابر بھی گینی ہو جاتی ہے نم ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری نجات کے زامن ہیں تو تابوت کے پاس ایسا ماحول لکھیں کہ ہر ایک انسان کی آنکھ میں آسو ہونا چاہیے ایسا ماحول ہو کہ گریہ کی فضاء بنیں آہو بکا کی فضاء بنیں اور جب اکیس سال بعد یہ تابوت اٹھا تھا تو جو میں نے قیفیت دیکھی ہے وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتی ہر آنکھ اشکبار تھی کیونکہ اکیس سال کی تڑپ تھی ابھی تو آپ کو دو سال کی تڑپ ہے کہ دو سال آپ تابوت میں شرکت نہیں کر سکے تو آپ کا دل بے چین ہے اللہ نے یہ نعمت آپ کو واپس کر دی ہے اس نعمت کی جتنی عظمت کریں گے اللہ اتنا آپ کو عطا کرے گا اور جب نعمت کی شکر نہیں ادا ہوتا ہے اور اس کی عظمت نہیں کی جاتی ہے تو اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نعمت سلب کر لی جاتی ہے تو ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نعمت سب لوں اور یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شئے کا اختیار مولا کائنات کو دیا ہے آئیے انہی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے سارے نوجوانوں کو یہ سلیقہ اور طریقہ آدھا فرما دیں آپ آج ہی کہ وہ بہترین انداز سے تابوت کو کربلا تک کے لے جائیں اور دفعوں کے موقع پر بھی نظم و ضبط کا تحمل کا اظہار فرمائیں ہمارے اور آپ کے بس میں انتظام نہیں ہے لیکن آپ نے سیریل آٹھوے امام کا دیکھا ہے غریبِ توس تو اس میں جو منظر کشی کی گئی ہے کہ جب امام تشریف لاتے ہیں تو یہی قیفیت ہوتی ہے کہ چہنے والے چاروں طرف سے جوگ در جوگ آتے ہیں لیکن وہ امام کی حیات کا منظر ہے یہ امام کے جنازے کا منظر ہے جنازے کے لئے حکمی ہے کہ آہستہ چلے کوئی جھکا نہ آئے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے تو بس امام آپ کا وہ ہے کہ جو آپ کی ہر حاجت کو جانتا ہے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں آج کا دن پرسہ دینے کا دن ہے اور دوسری بات آپ چاہے حرمِ زیارتِ امامِ حسین اور عمِ معصومین علیہ السلام میں جائیں تو آپ پہنچ نہیں سکتے پہنچنے کا آسان طریقہ سب کو بتائے دیتا ہوں کہ آپ تابوت کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑیں کہ آپ کو شہزادی زینب کا واسطہ آپ کو بابا باب الحوائج اب الفضلیل عباس کا واسطہ آپ چاہیں گے تو ہم آپ سے مس کر لیں گے تابوت کو تو آپ دیکھئے کہ بغیر کسی فشار کے بغیر کسی تکلیف کے آپ کو زیارت ہو جائے گی یعنی اپنی طاقت کا زور نہ کر کے بلکہ اہلِ بیعت کی طاقت کا زور استعمال کریں ان سے دعا مانگیں کہ مولا آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے قریب آ جائیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا کہ آپ بغیر تکلیف کے تابوت کو بوسا دے لیں گے لیکن بوسا دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اب مل گیا ہے تو چھوڑیں گے نہیں بوسا دیجئے اور فوراں بھی اٹھ سے باہر آ جائیے دوسروں کو موقع دیتے رہیے ایک نعرہ سلوات پڑھے آمزر اور یہ ساری عذا جو ہم اور آپ برپا کرتے ہیں یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہوتی ہمارے وقت کا امام جب چاہتا ہے تب یہ ہوتا ہے تو آئیے بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں ان کے بابا کا جت کا پرسا دیتے ہوئے اس بات کی دعا کریں کہ اے امام زمان علیہ السلام آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا موم کر دیجئے کہ جیسا تابوت اٹھانے کا حق ہے اس طرح سے وہ تابوت اٹھائیں اور کسی کو تکلیف نہ ہو تابوت احترام کے ساتھ اٹھنے اور سہولت کے ساتھ لوگوں کے بوسہ دینے کے لیے اور کربلا تک آپ کے اوپر گریہ تاری رہنے کے لیے بخدمت امام زمان پاس صلوات آپ حضرات حدیعہ فرمائے اللہم صلی علیٰ محمد اور جب انشاءاللہ یہ تابوت کربلا میں پہنچے گا تو وہاں ایک مجلس اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ تاکہ آپ گریہ کرتے رہیں اور دفن میں پریشانی نہ ہو یعنی مجمع ادھر متوجہ ہو جائے اور ادھر دفن کا احتمام ہو جائے تو جیسے ہی آپ پہنچیں گے کربلا تالکٹورہ میں تو ایک مجلس ہر سال منعقد ہوتی ہے جو کہ سعید الملت نے برپا کی تھی وہ آج تک ہو رہی ہے جس کو ابباس ناصر صحیح صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے تو جیسے ہی آپ تالکٹورے میں تابوت لے کے پہنچیں تو مجلس کی طرف متوجہ ہو جائیں دہل تک کہ زیادہ لوگ جانے کی کوشش نہ کریں اور جب دفن ہو جائے تو سب جیسے قطار سے جاتے ہیں لائن سے جا کے مولا کی قبر کو بوسا دیں اس کے لئے کوئی منادی نہیں ہے کوئی روٹ نہیں ہے لیکن سب ایک ساتھ یہ عمل نہیں کر سکتے لہٰذا وقت اور حالات کو دیکھ کے اپنا عمل انجام دیتے رہیں بخدمتِ عظمتِ مولاِ کائنات باوازِ بلند صلوان اللہم صلوان یہ گزارشات آپ کے لئے کمیٹی کی طرف سے بھی ہیں اور میری طرف سے بھی ہیں اور آپ سب کی طرف سے ایک دوسرے سے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی الگ کا ہے جب عابود مولا کے شریک ہو گیا آپ تو آپ سب کی ذمہ داری ہو گئے برپا کرنے والا کوئی بھی ہو منعقد کرنے والا کوئی بھی ہو لیکن آپ کسی کی میت میں جاتے ہیں تو اب جس کا انتقال ہو گیا تو آپ اس کے اعتبار سے اس میں شرکت کرتے ہیں تو یہ آپ کے امام کا تابوت ہے اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ حسن مرزا صاحب جب نظف تشریف لے گئے تو انہوں نے نظف میں دعا کی کہ مولا آپ جب تشریف لائیں میرے کھیان تو مجھے احساس بھی ہونا چاہیے کہ آپ تشریف لائے ہیں یہ ماتم کی صدایں آپ سن رہے ہیں انہیں بشارت ہوئی کہ تابوت تم خود سے نہ اٹھانا جب تابوت آگے سے بلند ہو اس میں جنبش ہو تو یہ ہمارے آنے کی دلیل ہے اور تب تابوت برامت کرنا اس سے پہلے یہ کیفیت تابوت کی نہیں تھی جو آج ہے جب امام آتے ہیں تو مومنین اپنے آپ کھچے چلے آتے ہیں مجلس ہونا ہے تابوت اٹھنا ہے کہے بجے نماز کے بعد لیکن آپ کا یہ حجوم بتا رہا ہے کہ آپ اس قیلی میں شرسار ہیں اور جیسے کسی کہ گھر پہ پرسا دینے کے لیے جایا جاتا ہے ویسے آپ پرسا دینے کے لیے یہاں پہ آکے موجود ہیں ہاں علی کی فضائل تو آپ سال بھر سنتے ہیں لیکن آج کی رات علی کے مسائب کی رات کہ علی کس کیفیت میں ہیں لیکن اس میں بھی مشکل کشائی اور تمام یتیموں کی پرسش کے لیے وسیعتیں فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا حسن دیکھو میرے لباس میں ایک رقا ہے اس رقے کو نکالا تو اس میں نام لکھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا ہے بیٹا دیکھو یہ وہ یتیم ہیں کہ جن کی پرسش میں کیا کرتا تھا میرے بعد اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے کیا ہم اور آپ ایسی وسیعتیں کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے امام کا کرم ہے کہ وہ آپ کو جاتے جاتے بھی اپنی نگاہ کرم سے دیکھ کے جا رہا ہے اور گیا نہیں ہے بلکہ ہمارے درمیان موجود ہے صرف ظالم کا ظلم آیا ہوا ہے لیکن مولا کے اختیار میں کوئی کبھی نہیں آئی روایتیں بہت ہیں معرفت کی یہاں تک کہ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حسنین ایک مقام پہ جانا اور دو شخص آئیں گے جو تم سے جنازہ طلب کریں گے تو تم جنازہ انہیں دے دینا اور ان سے یہ نہ پوچھنا کہ تم کون ہو یہ ہے مشکل کشائی کی اصل معرفت کا اعلان ہے کہ مولا ہم تو بظاہر تابوت دفن کرتے ہیں اور حسنین علیہ السلام نے دفن کیا لیکن مولا اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ہماری اور آج کی طرح موت نہیں ہوئی ہے اپنی موت کو کبھی امام اور معصومین کے مطابق نہ سوچیں اپنے زندگی میں ہونے والے عمل کو معصومین کے مطابق نہ سوچیں ان کی خلقت اور ہے ہماری خلقت اور ہے وہ نورانی ہیں ہم مادہ ہیں ہمارا جسم گلتا ہے ہماری خلقت جو ہوئی ہے وہ چار اشیاء سے مل کے ہوئی ہے لیکن وہ ہیں نورانی اور ان کی خلقت جو ہے وہ ہم سے الگ ہے ان کی فاضل تینس سے مومنین کی خلقت ہے اور جو ہماری روح کی خلقت ہے وہ ان کے جسم کی خلقت ہے جیسے ہماری روح نہیں ختم ہوتی جسم ختم ہوتا ہے ویسے ہی معصومین کا جسم بھی نہیں ختم ہوتا اور جو ان کی محبت اپنے دل میں اتار لے اس کا بھی جسم نہیں ختم ہوتا آج چودہ سو برز بعد ہمیں یہ سمجھانے میں مشکل ہوتی تھی کہ علی کے چانے والے کا جسم نہیں خراب ہوتا لیکن آج سائنس کے حوالے سے ہمیں یہ تانہ دیا جاتا ہے کہ آپ بےوقوفی کی باتیں کرتے ہیں لیکن ظالم نے ظلم کیا حجر ابن عدی کے جنازے کو کھودا قبر کو کھودا اور جنازہ نکلا چار چھ سال قبل کی بات ہے آپ نے سب نے فوٹووں میں دیکھا کہ ویسے ہی ترو تازہ جنازہ موجود ہے حجر ابن علی عدی کے مقتبے کو سمجھئے یہ صحابی امیر المومنین ہیں معویہ ملون نے بلا کے کہا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا کہا کیوں قتل کروگے کہا کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے تین فرزن بھی تھے اور اس نے کہا پہلے تمہیں قتل کروں کہ تمہارے بیٹوں کو حجر ابن عدی نے کہا کہ پہلے میرے بیٹوں کو قتل کریں تینوں بیٹے باپ کے سامنے قتل ہوئے محبت علی کے اوپر ہمارا اور آپ کا کیا ایمان ہے اگر ذرا سا بھی اندیشہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا تو مجمع کم ہو جائے گا اسی لئے مولا نے کہا تھا کہ اپنے کو شیعہ نہ کہو محب کہو کیونکہ ہماری معرفت اور ہمارا علم وہ نہیں ہے کہ ہم علی کی ذات کو پہچان سکیں اور سمجھ سکیں تو آپ کے تینوں بچوں کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد ظالم پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ تم کیسے باپ ہو کہ تم نے اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو قتل کروا دیا اب حجر ابن عدی کا جواب سنیے کہا تو کیا جانے میں نے انہیں اس لئے قتل کرایا کہ اب میں مطمئن ہو کے قتل ہوں گا مجھے یہ اتمنان ہے کہ میرے تینوں اولادیں علی کی محبت کے اوپر قتل ہو گئیں شاید کہ میرے قتل پہلے ہونے سے یہ خوف کھا جاتے تجھ سے اور علی کی ولایت سے انکار کر دیتے لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ میرے تینوں بیٹے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو جائیں خوف زدہ نہ ہونے پائیں ایسے لوگ شیعہ کہہ جاتے ہیں ان کو شیعہ کہا ہے مولا نے کہ یہ ہے ہمارے شیعہ میسہ میں تمار ہیں اور جب آپ کو لے جایا گیا اور جانے کے بعد کہا گیا کہ تمہیں ہم قتل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے اتمنان سے ارشاد فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے یہ تو میرا مولا مجھے بتا گیا ہے اور دیکھ وہ پیڑ ہے اس پہ تو مجھے فانسی دے گا اور دیکھ جب سے مولا نے بتایا ہے جب سے میں اس میں پانی دے رہا ہوں تیری قید کے سبب سے اتنے دن سے پانی نہیں دیا ہے لیکن پیڑ موجود ہے اور تو اس پہ مجھے فانسی دے گا اور میری زبان گدی سے کھیچے گا تو اس نے کہا کہ علی کے قول کو جھوٹا ثابت کریں گے ماذا اللہ تو ایک مرتبہ میسہ میں تمار نے کہا تجھ میں کیا اوقات ہے کہ جب میرے مولا کے قول کو رتی برابر بھی جھوٹا ثابت کر سکے کہا کہ وہی کرے گا تو جو میرے مولا نے کہا ہے کہا کہ انہیں لٹکا دو لیکن ان کی زبان نہ کھیچنا اور یہ لٹکے رہیں جب تک کہ ان کی جسم کے جانور کوش نہ کھا جائیں اس نے حکم بدلا جناب بیسہ میں تمار کو پیڑ کے اوپر لٹکایا گیا اور جب پیڑ پر لٹکایا گئے تو آپ نے کہا اے لوگوں آ جاؤ کہ میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو رسول علی کے لئے کہہ گئے ہیں اور کسرت سے حدیث فضائل امیر المومنین میسم تمار نے دار پر سے تحریر کرائیں جس پہ آج ہم اور آپ اعتراض کر رہے ہیں آج ہماری اقلوں میں آنے ہی رہی ہیں لیکن شیعہ وہ تھے کہ جو دار پر سے فضیلت علی بیان کر رہے تھے کہ رسول یہ کہہ گئے ہیں علی کے لئے رسول یہ کہہ گئے ہیں روایت کہتی چالیس ہزار حدیثیں سات دن میں بیان کی اور مجمع بڑھنے لگا تو ظالم نے کوئی خبر دی گئی کہ تیرے تخت کے پلٹنے کا وقت آ گیا ہے میسم تمار نے ایسی فضا ہموار کر دی ہے کہ اب تیرا تختہ پلٹ جائے گا تب اس نے کہا کہ اچھا جاؤ جو اس کے مولا نے کہا تھا ویسے ہی اس کی گدی سے زبان کھیچ لو اور جب جلاد آیا اور گدی سے زبان کھیچنے کے لئے اس نے کہا تو میسم تمار نے پھر اسی اتمنان سے پورے مجمع کو متوجہ کیا کہے لوگوں یہ بھی لکھ لو کہ دیکھو ظالم مجبور ہوا کہ جو میرا مولا کہہ کے گیا تھا وہی اسے کرنا پڑ رہا ہے ایک نعرہ سلوات پڑھے ہیں تو یہ ہے میار ولایت امیر المومنین ہم اور آپ تو غرضو شیعہ ہیں مولا یہ دے دیجئے مولا یہ دے دیجئے مولا دے رہے تو اب ان کے حسان سے باہر کہاں جا سکتے ہیں لیکن جب مولا کے فضائل کی بات آئے اور آپ اپنی جان قربان کریں سینہ ٹھوک کے تب شیعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں ورنہ محب ہونے کا دعویٰ کریں محب کوئی بھی کسی کا ہو سکتا ہے محبوب ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی کا لیکن دوست دوست کی شرط کیا ہے شیعہ کے معنی دوست کے ہیں دوست کی بات یہ ہے کہ اپنے دوست کے لیے کوئی بری بات غلط بات سن کے برداشت نہ کر سکے اکثر لوگ پیٹ پیچھے گفتگو کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے بھی تو ہمارے نانا کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی چغلق آتا تھا کہ آپ کو فلا شخص یہ کہہ رہا ہے تو اس کے وہ ایک اسی کے جھاپڑ مارتے تھے کہ تُو نے سنا کیسے اور یہاں آکے بیان کیسے کیا اگر تُو میرا چاہنے والا تھا تو یہ جواب وہی دے کے آتا تو علی کے اگر آپ چاہنے والے ہیں تو چاہے جس جگہاں پہ ہوا پورے اتمنان کے ساتھ دشمن علی کو جواب دیں اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم ہمارے حق کے لیے گفتگو کرتے ہو تو اس وقت تمہارے دہن میں تمہاری زبان نہیں ہوتی ہے ہماری زبان ہوتی ہے آپ اپنے علم کی کمی سے نہ گھبرائیں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم علی کے دشمن کو جواب دیں گے تو جواب آپ کو عطا ہوگا ایک نعرہ سلوات پڑھے ہیں آج حالات بہت بگڑ چکے ہیں آج تمام طرح کی گفتگویں موبائل کے ذریعے پہنچ رہی ہیں ظالم کا احمد تو نہیں ہے کہ مو در مو گفتگو کر سکے تو اب اس یہودیت کے آلے کو استعمال کر کے طرح طرح کی غلط فہمیاں نوجانوں کے ذہنوں تک پہنچائی جا رہی ہیں مولا کے قول کے بجائے اپنے قول کو کبھی سیستانی صاحب سے کبھی کسی دوسرے مرجہ سے منسوق کر کے کیپشن ڈال دیا جاتا ہے بچے نہیں جانتے کہ آیا یہ ان کا کہنا ہے بھی کہ نہیں ہے اور مرجہ کا کہنا جو ہوتا ہے وہ سب کے لئے نہیں ہوتا ہے فتوہ جو ہوتا ہے وہ کنڈیشنل ہوتا ہے جس نے پوچھا ہے وہ اس کا جواب اس کے لئے ہے یا جتنی وسط وہ عطا کریں کہ اس کا جواب اتنے لوگوں پہ نافذ ہوتا ہے یا اس کنڈیشن سے جب دوسرے گزریں تو اسی جواب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے ہر فتوہ ہر جگہ لاغو نہیں ہوتا اسی ہندوستان میں جب یہ کہا گیا کہ سنی ہمارے بھائی ہیں تو ہم لوگوں نے بھی ہاتھ بڑھ کے کہا کہ سنی ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ مختوہ صرف عراق کے لئے تھا اور حفاظتِ حرمِ امامِ حسین کے لئے تھا چونکہ شیعہ حکومت قائم ہوئی تھی اور سنی خوف زدہ تھے اور وہ ڈر کے دائش کی طرف بھاگ رہے تھے کہ یہ ہماری جان بچائیں گے اس وقت مراجع اکرام نے یہ کہا کہ یہ ادھر نہ جائیں بلکہ یہ ادھر آئیں اس لئے فرمایا کہ سنی ہماری جان ہے سنی ہمارے بھائی ہیں ہماری حکومت میں کوئی خطرے میں نہیں ہے سب محفوظ ہے لیکن اس فتوے کو یہاں بھی اپنایا گیا پھر حالات بدلے اور دائش نے جب عراق میں ظلم کرنا شروع کیا تو پھر انہی سیستانی صاحب نے فتوہ دیا کہ سارے شیعہ گھر سے نکل آئیں جب یہ فتوہ آیا تو یہ ہندوستان کے لئے نہیں ہے یہ ہندوستان کے لئے نہیں ہے تو جب پہلا تھا تو دوسرا بھی ہے اور دوسرا نہیں ہے تو پہلا بھی نہیں تھا اکنارہ سلوات پڑھے آہ بزرہ تو مسئلے کو نزاقت کو سمجھ کے علی کی محب جو ہے وہ فریستراست رکھتا ہے وہ بے قوب بہلا بیدہ نہیں ہوتا علی کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ دوسروں کے دات کھٹے کر دیتا دوسروں کو ایسے جواب دیتا ہے کہ اس کی حمت نہیں پڑتی کہ گفتگو کر سکے علی کی محبت کو سینے میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور یہ محبت اسی تک کے پہنچے گی جو حلال زیادہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں رسول کہہ گئے ہیں کہ جو پاک دنیا میں آیا ہے اسی لئے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اسی کی تصدیق میں کہ جب ہماری محبت اپنے دلوں میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ اس نے تمہیں ایسا پیدا کیا کہ آج تمہارے دل میں علی کی محبت ہے تو لہٰذا جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ کسرت سے اپنی ماں کے لئے حسالِ ثواب کریں اور جن کی ماں زندہ ہیں وہ اپنی ماں سے بدکلامی نہ کریں ان کی غضا مندی کے بغیر کوئی کام نہ کریں یہ پیغام ہے اگر یہ معاشرے میں رائج ہو گیا تو جیسے آپ کا کہتے ہیں پہلے کا زمانہ بہت اچھا تھا تو بھئیہ کیا پہلے کچھ کچھ خاص بات تھی خاص بات یہ تھی کہ لوگ صحیح عمل کرتے تھے آج آپ صحیح عمل کرنے لگئے پہلا سا زمانہ آ جا جائے گا جو ہم یاد کرتے ہیں ہمارے اببہ اسے تھے ہمارے دادہ اسے تھے اور ہمارے یہ ولایت کی معرفت کے سبب سے نوابی نے عوض کو حکومتیں ملی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے دل میں اتنی محبت ہے کہ یہ ہمارے دین کو پھیلا سکتا ہے تو اللہ نے بھی رسول نے بھی امام نے بھی اتنے اختیارات عطا کر دیئے کہ لکھنو شہرِ عزا ہو گیا اور امام باڑے سے پہچانا جاتا ہے ایک نعرے سلوات پڑھا یہ لکھنو کی اہمیت کیا ہے اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے جب تک کہ عاصف الدولہ نہیں آئے تھے تو کچھ شیاء آغا نام کے جیسے آغا باقر کا امام باڑا ہے سب سے پہلا لکھنو میں جس کے اوپر محرم میں حملہ ہوا عاصف الدولہ کی حکومت تھی وہ تھے فیضاباد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ سرکشی کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی حکومت وہاں سے ہٹا کے لکھنو میں قائم کر دی پائے تک لکھنو کو بنا دیا اور عاصوی امام باڑے کی بنیاد رکھ کے یہ اعلان کیا کہ اب لکھنو صرف وہ صرف امام باڑوں سے پہچانا جائے گا اور آپ نہیں کہ شیاء پہچانتے ہیں آپ سے زیادہ ہندو جانتے ہیں کہ لکھنو کا امام باڑا دیکھنا ہے لیکن اس پر بھی ظلم ہو رہا ہے بھول بھولئیاں کا پردہ ڈال دیا گیا ہے بھول بھولئیاں جانا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں اتنے پروگرام کریں کہ لوگوں کو لگے کہ وہ امام باڑا ہے حکومت کی نیت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جس مقصد سے عاصف الدولہ نے بنایا تھا وہ مقصد قائم رہے سب محرم تک کے محدود نہ رہے بڑے امام باڑے اور چھوٹے امام باڑے میں جیسے یہاں مجلسیں کرتے ہیں ایسے وہاں بھی مستقل مجلسیں کریں ایک نعر سلوات پڑھیں تو ازان باد ہوگی پہلے ہوگی تو یہ ہے شہرِ ازا اور یہ ہے شہرِ لکنو یہاں پہ آپ جتنی چاہیں کھل کے ازاداری کر سکتے ہیں اور امیر المومنین کا پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں آج کی شب امیر المومنین پہ کیا گزر رہی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں آج چودہ سو برز بعد جب آپ سنتے ہیں زاکرین سے تو بیچین ہو جاتے ہیں ذرا آپ اندازہ کریں کہ شہزادی جنابِ زینب اور امیر کلسوم کے دل پہ کیا گزر رہی ہے یہ آپ شعر سنتے ہیں نوحقہ کہ عباس کا تڑپنا نہ زینب سے پوچھئے عباس کا تڑپنا نہ زینب سے پوچھئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلی بار مولا عباس مولا سے جدا ہو رہے ہیں اور عالمِ افسوس میں ایسا تڑپ رہے ہیں کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے چنانچہ امام نے وسیعتیں کرنا شروع کی جب وسیعتیں کرنے لگے تو تمامِ حسن کے حوالے تمام گھر کو حوالے کر دیا ایک مرتبہ عبالفضلِ عباس گئے اور جانے کے بعد اپنی امہ سے امہ البنین سے ارشاد فرمایا کہ مادرِ گرامی کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ بابا نے مجھے حسن کے حوالے نہیں کیا آقا کے حوالے نہیں کیا شہزادی امہ البنین آئیں اور آنے کے بعد مولاِ کائنات کے پائیتی کھڑے ہو کے گریہ فرمانا شروع کیا جب آپ کے آنسوں مولاِ کائنات کے قدموں پہ گرے تو آپ نغش سے آنکھیں کھولی پوچھا کیا بات ہے کون رو رہا بی بی نے کہا کہ آپ کی کنیز امہ البنین ہے کہا کیا بات ہے کہا ابباس بہت بے چین ہے کہا کیوں بے چین ہے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ حسنین کے حوالے سب کو کیا ہم کو نہیں کیا ایک مرتبہ امام نے کہا لاؤ میرے ابباس کو میرے قریب لاؤ جنابِ ابباس قریب آئے اور آنے کے بعد امام نے ان کا ہاتھ لیا اور اپنے سینے کے اوپر رکھا اور اس کے بعد آواز دی اے بیٹا حسین آگے آو آقا حسین آگے بڑے ان کا ہاتھ لے کے ابباس کے ہاتھ پر رکھا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اے بیٹا ابباس تمہیں حسین کے لئے مانگا تھا حسین سے باخبر رہنا اے حسین اپنے بھائی کا خیال لکھنا ہاں ابباس کو تو سکون مل گیا لیکن حسین کے دل پہ کیا گزری آپ نہیں سمجھ سکتے جب سب وسیعتیں ہو چکیں تو ایک مرتبہ جنابِ زینب کو گلایا اور کربلا کے واقعات سے آگاہ کیا کہ دیکھو بیٹا تمہیں ان منزلوں سے گزرنا بی بی سنتی رہی لیکن ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت تک کہ تو نہیں تحریر ہوا لیکن کربلا میں تحریر ہوا جا کے تحریر کہ جب ابب الفضلِ الاباس رخصت کے لئے آئے اور رخصت کی اجازت لینے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی عباس بابا نے بیس رمضان کو مجھ سے کچھ کہا تھا میں اب تک کہ یہی سوچ سوچ کے پریشان تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہا کیا ارشاد فرمایا تھا کہا کہ کہا تھا کہ تمہارے سڑ سے چادر چھیدی جائے گی میں یہی سوچتی تھی کہ عباس ہے تو یہ کیسے ممکن ہے لیکن اے بھائی عباس اب تم بھی جا رہے ہو اب مجھے یقین ہو گیا کہ بابا کا فرمایا ہوا اب ہونے والا ہے اس کا وقت قریب آ گیا حاب الفضل عباس کو رخصت کیا گیا اور آپ نے جہاد کیا اور آپ کے دونوں شانے قطعہ ہو گئے اور آپ نے آقا حسین کو پکارا لیکن حسین جب عباس کی طرف رن میں چلے تو پہلے عباس سے ملاقات نہیں ہوئی ایک کٹا ہوا بازو ملا پھر کچھ دور اور آگے بڑھے دوسرا بازو ملا حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا بیسویں کی شبیاد آ گئی اے بابا یہی وہ ہاتھ تھے جو آپ نے میرے سے برد کیے تھے لیکن میرے بھائی نے میرے لئے قربان کر دیے ہاں عزاداران مظلومِ کربلا بس یہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ علی نے جب سب سے گفتگو کر لی تو کہا کہ اب ہمارے قریب سے تم لوگ چلے جاؤ اب حجرے میں علی تنہا آپ زیارت کے لئے جاتے ہیں تو وہاں بیتو شرف امیر المومنین بھی جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ علی کو غسل دیا گیا تھا تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے آپ کے لئے گریہ کرنے کا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ علی کو غسل دیا گیا ہاں غسل کے لئے احتمام ہوا غسل کے لئے یہ حکم ہے کہ معصوم کا غسل معصوم دے گا آقا حسن نے غسل دیا آقا حسین نے غسل دیا لیکن آج بحثیں ہوتی ہیں کہ مولا عباس معصوم تھے کے نہیں غیر معصوم اگر اصل جسم دیکھ لے معصوم کا تو وہ برداش نہیں کر سکتا اس کی آنکھیں صحیح نہیں رہ سکتی اسی لئے تمام معصومین کا غسل ایک ہی امام نے دیا لیکن مولا کائنات کا غسل دینے والوں میں مولا عباس کو بھی طلب کیا کہ عباس آؤ تم پانی لے کے ہجرے کے اندر یعنی عباس اس منزل پہ تھے کہ معصوم کو غسل دے سکتے تھے ان کا جسم دیکھ سکتے تھے تو عباس کی منزلت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جب چاہو تھے امام کے سامنے مولا عباس کا ذکر آتا تھا تو مولا کھڑے ہو جاتے تھے تو اس چانے والے نے سوچا کہ شاید یہ ہمارا خیال ہے تو اس نے اپنی گفتگو میں کئی بار نام لیا جے بار بھی نام لیا امام زہین العبدین کھڑے ہو گئے امام تھے دل کو جانتے تھے کہا ہے بھائی تو جتنی بار نام لے گا تو میرے چچا کا مرتبہ کیا جانے کہ ان کا مرتبہ کیا تھا تو نہیں سمجھ سکتا اب یہ آزمانہ چھوڑ دے میرے چچا کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے ہاں وہ وقت بھی آیا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے امامے کو پھیک دیا اور جناب زینب سے انشارت ورمایا اے بہر زینب اے بھائیہ حسین ہم لوگ یتیم ہو گئے والی آوام حمدہ کی صداے بلند ہوئی کوفہ پورا گریہ سے کونج اٹھا جبریل نے صدا بلند کی کہ آجر کا نہدایت منہدیم ہو گئے ہاں غسل کفن ہوا جنازہ لے کے چلے آپ بھی گئے ہیں زیارت میں ایک مسجد ہننانہ ہے جہاں کی آپ نے زیارتیں کی سمجھئے کہ امام ہوتا کیا جب جنازہ امیر المومنین اس مسجد کے سامنے سے گزرا تو دونوں مسجدوں کی مینہ رولے جھکے علی کے جنازے کو سلام کیا آج آپ سے سوال کرتے ہو ارے مسجدوں نے علی کو سلام کیا ہے آپ بھی بے چین ہے علی کے جنازے کو سلام کرنے کے لئے اگر اصل نہیں ہے تو تابوت میں وہ قیفیت ہے کہ آپ بے چین ہے نیند کو چھوڑے ہوئے ہیں سہری کی فکر نہیں ہے کہ مولا آج ہمارا شہید ہو گیا ہاں حسنین نے جب جنازہ اٹھایا تو قیفیت یہ تھی کہ آگے سے جنازہ بلند تھا جبریل اور میکائیل اور فرشتے علی کے جنازے کو کاندھا دے رہے تھے پیچھے سے حسنین علیہ السلام تھے ایک موقع پہ پہنچ کے مولا نے حکم دیا تھا کہ چاہنے والوں کو وہیں تک کے روک دینا وادی السلام قبرستان جو ہے یہ بہت قدیمی ہے آدم سے لے کے آج تک کے قبریں بن رہی ہیں مولا کائنات جہاں دفن ہیں وہاں پہ آدم کی قبر بھی ہے اور ثانی آدم نو کی قبر بھی ہے اور کائنات کے مالک مولا کائنات کی بھی قبر ہے لیکن ہم نے جو محسوس کیا سارے روزوں پہ تو محسوس ہوا کہ مکین موجود ہے لیکن علی کے روزے پہ ایسا محسوس نہیں ہوا ایک نعرے سلوات مولا کائنات کے جنادے کو لے کے حسنین چلے ایک جگہ کے اوپر آپ نے چاہنے والوں کو روک دیا اور ایک بلندی جسے نجف کہتے ہیں یہ اسی قبرستان کا ایک حصہ ہے جہاں پہ مولا کائنات کا روزہ موجود ہے حسنین جنازے کو لے کے پہنچے ان کو علم تھا مٹی کو ہٹایا ایک لہو نکلی جس پہ یہ تحریر تھا یہ قبر امیر المومنین ہے اس کو جناب آدم اور نوح نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اس پتھر کو ہٹایا چاہتے ہیں کہ علی کے جنازے کو سپڑ دخاک کرے کہ ایک مرتبہ قبر میں اترنے سے پہلے دو ہاتھ بلند ہوئے لاؤ میرے وسیع کے جنازے کو مجھ کو دے دو حسنین نے اپنے بابا کا جنازہ رسول خدا کے ہاتھ پہ رکھا قبر کو بٹی سے ڈھکا واپس آ رہے ہے کہ کچھ دور پہنچے تو دیکھا ایک کوئی شخص بے قرار ہو کے رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے پوچھا اے بھائی تم کیوں گریہ کر رہے ہو کہا اے بھائی تم لوگ کون ہو ایک بہربان تھا جو میرے پاس آتا تھا مجھے کھانا کھلاتا تھا اپنے ہاتھ سے میرے زخموں کو دھوتا تھا اس کے اوپر برہم لگاتا تھا میں اکثر اسے گھڑک دیا کرتا تھا تکلیف جب ہوتی تھی تو میں اس سے زور سے بول دیتا تھا لیکن تین دن نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا کہیں وہ خفا تو نہیں ہو گیا مجھ سے کہا اے بھائی تم جس کا ذکر کر رہے ہو کیا کبھی تم نے اس کا نام پوچھا کہا ہاں جب بھی نام پوچھا تو یہی بتایا ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے کبھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا کہا اے بھائی وہ تمہارے وقت کا امام تھا ہم اسے نجب میں دفن کر کے آ رہے ہیں اس نے کہا اے بچو آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اتنا احسان کیجئے کہ ہمیں اس کی قبر تک پہ پہنچا دیجئے ہم آپ کے احسان مند ہوں گے ہسنین نے قبر تک پہنچایا اس نے والیہ کا نعرہ بلند کیا اور وہیں پہ اس کا دم نکل گیا اب ہسنین بیت الشرف پہنچے لیکن کیا کہہویت ہے آپ بھی اپنے جنازے دہن کر کے پہنچتے ہیں گھر تو عورتیں آپ سے لپٹ جاتی ہیں بہنیں آپ سے لپٹ جاتی ہیں ماں آپ سے لپٹ جاتی ہیں کہ ہمارے وارث کو تم دفن کرائے لیکن ہاں ایک کائنات کا وارث جب دفن کر کے حسنین پہنچے تو ایک طرف زینب غشقہ کے گھر پڑی ایک طرف ہم میں کلزوم غشقہ کے گھر پڑی بیت الشرف امیر المومنین میں والی آوہ محمدہ کی صدا بلند تھی علی کا ماتم ہو رہا تھا پورا کفالی کے ماتم سے گونج رہا تھا